نماز کے اندر اور نماز سے باہل آیت سجدہ سننا اگر کوئی شخص نماز میں دوسرے شخص سے سجدے کی آیت سن لے اسی طرح اگر کوئی آدمی نماز پڑھنے والے سے آیت سجدہ سن لے تو دونوں کا حکم کیا ہے سنہ اللہ پانی پت انڈیا سے دیکھئے اس کے اندر تفصیل یہ ہے کہ اگر کوئی شخص نماز کے اندر ہے یعنی خود نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ارد گرد کوئی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہے اور اس نے سجدے کی آیت تلاوت کی تو اب یہ نماز پڑھنے والے نے اگر اس آیت کو سن لیا ہے تو اس کے اوپر سجدے تلاوت واجب ہو جائے گا لیکن نماز پڑھنے والا شخص اس نماز کے اندر سجدہ نہیں کرے گا بلکہ نماز سے اپنی نماز سے فارغ ہو جانے کے بعد وہ سجدے تلاوت ادا کرے گا اسی طرح اگر کوئی آدمی نماز کے اندر سجدے کی آیت تلاوت کرتا ہے اور کوئی ایسا شخص جو نماز سے باہر ہے یعنی وہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو اس نماز پڑھنے والے نے اگر آیت سجدہ تلاوت کی اور نماز سے باہر والے شخص نے سن لی تو اس صورت کے اندر دیکھا جائے گا کہ اگر کوئی آدمی ایسی نماز ادا کر رہا ہے یعنی اگر مثال کے طور پر مسجد کے اندر باجمات نماز ہو رہی ہے اور امام صاحب نے آیت سجدہ پڑھی اور اگر کوئی آدمی ایسا ہے جو ابھی اس نماز سے باہر ہے تو دیکھا جائے گا کہ وہ نماز سے باہر والا شخص اگر اس امام کے ساتھ اسی نماز کے اندر امام کے سجدے تلاوت کرنے سے پہلے پہلے اس کے ساتھ شریک ہو گیا تو وہ امام کے ساتھ سجدے تلاوت ادا کرے گا لیکن اگر وہ آدمی امام کے سجدے تلاوت کے بعد ادا کرنے کے بعد اگر شریک ہوتا ہے تو اب اس سننے والے کے اوپر جو نماز سے باہر تھا لیکن امام کے سجدے تلاوت ادا کرنے کے بعد نماز کے اندر شریک ہوا تو اب اس آدمی کے اوپر جس نے نماز سے باہر آیت سجدہ سنی ہے اس آدمی کے اوپر سجدے تلاوت ساقط ہو جائے گا اس کے اوپر نہ نماز کے اندر سجدے تلاوت واجب ہے نہ نماز سے باہر لیکن اگر وہ آدمی اس نماز کے اندر امام صاحب کے ساتھ شریک نہیں ہوا یا اگر کوئی آدمی ایسے ہی نماز پر رہا تھا اور اس نے سن لیا تو اس صورت کے اندر اس آدمی کے اوپر سجد تلاوت واجب ہوگا نماز کے بعد یا چاہے وہ کب بھی جب بھی کرے لیکن اس کے اوپر آیت سجدہ سننے کی وجہ سے سجد تلاوت اس کے اوپر واجب ہو جائے